بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوج صاحب سینر جنرلسٹ ہے سپریم کورڈ 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 کرتے ہیں سعید بلوج صاحب ایک تو خان صاحب نے پھر ڈنگایا کہ چوڑ پر کہا ہے ڈیالا جیل کے اندر بیٹھے ہوئے قیدی نے یہ کہا ہے کہ جو بیان وزیر اللہ خیبر پختونہ نے دیا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا پہلی بات دوسرا میڈیا سے گفتون نے کیا ہے اس کیس کے اندر جو سلطانی گواہ تھے ان کا نام ایسیل سے نکال دیا گیا ہے لیکن خان صاحب اور بشا بی بی کا نام ہی نکالا گیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو حامد رضا صاحب نے رات کے ٹویٹ کیا ہے اس کا کتنا بڑا اثر ہو رہا ہے اس وقت بہت شکریہ کرامت مغل صاحب اچھا جو حامد رضا صاحب نے ٹویٹ کیا نا کہ ہمیں قومی اسمبلی سے استیفے دے دینے چاہیے مجھے اس کے دو پہلو نظر آتے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں رہ کے بھی ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی ہیں ہماری پکڑ دھکڑ اسی طرح ہو رہی ہے کارکنان پر پرچے اسی طرح ہو رہی ہیں اتجاج کرنے کا حق نہیں دیا جاتا عمران خان اور بشرا بی بی کا علاج نہیں ہونے دیا جاتا اس طرح وہ سارے مسائل جو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دو سال اسمبلی سے باہر رہے کہ ان کو درپیش تھے اب وہ اسمبلی میں ہونے کے باوجود انہیں درپیش ہیں تو پھر اس میں بہتری تو کوئی نظر نہیں آ رہی جیسے لوگ کہتے تھے کہ اگر عمران خان دوہزار بائیس میں اس قومی اسمبلی سے باہر نہ جاتا تو اس کے ساتھ کبھی ایسا کچھ نہ ہوتا لیکن اب تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے ایک پہلو تو یہ ہے لیکن اس شدت میں کمی ضرور ہے لیکن شدت میں کمی شاید اس وجہ سے بھی آئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کو دبانا چاہتے تھے پی ٹی آئی اس طرح دبی نہیں ہے اور غلطی ہوگی تو دبانا وہی ہوگا پی ٹی آئی نے ایسا تاریخی ریزسٹ کیا ہے ایسی مضامت کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کے جو پولیٹیکل سائنس کے کورسز ہوں گے اس کے اندر پڑھائی جائے گی کہ کیسے ایک سیاسی جماعت نے اپنا پورا جو اس کا حکمت عملی اس کا بیانیاں سازی وہ سب کچھ بلیک آؤٹ ہونے کے باوجود وہ لے کے چلتی رہی سوشل میڈیا کا استعمال گیا اس کے اوپر تو شاید پی ایش ڈی کی تھیسز ہوں گے اور دنیا میں ہم دیکھیں گے کہ اس حوالے سے کیا نئی نئی تیوریز بنتی ہیں کون سی نئی جدد آتی ہے اور کون کون سی جو ہے وہ اہم معاملات جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے نصاب کا حصہ بنتے ہیں دوسری جو دوسرا جو اہم پہلو ہے حامد رضا صاحب کے اس ٹویٹ کا مجھے وہ یہ نظر آتا ہے کہ شاید حامد رضا صاحب کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو قومی اسمبلی کا حصہ بن گئے ہیں یا صوبائی اسمبلیوں کا حصہ بن گئے ہیں وہ اس طریقے سے احتجاج نہیں کر رہے مضاہمت نہیں کر رہے جیسے کہ ان کو کرنی چاہیے دی خاص طور پر جو اس وقت بھی شکوا ہوتا ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر کارکنان کی حد تک بھی یہ بات اب ایک سوچ ان میں بھی یہ پیدا ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کے اندر اس طریقے سے مضاہمت کیوں نہیں کر رہی جیسے اس کو کرنی چاہیے تھی خیبر پکتونخواہ میں دیکھیں آپ مضاہمت تو ہو رہی ہے یہ نہ کہ گرفتاریاں مضاہمت ہونے کے بعد ہوتی نہیں بلکل ہوئی ہیں لیکن کہنے کا مقصد کیونکہ وہاں پہ روتھلیس وزیرعالہ ہیں اور پورا پولیس پہ کنٹرول ہے وہ ہی آئی جی ہیں جو نگران دور حکومت میں تھے تو وہی کام ہو رہا ہے ان کی ہوتے ہیں لیکن بہاول نگر میں وہ بیگی بلی بنے تھے بیگی بلی بنے تھے میں وہی بات کروں کہ ایک پرسیپشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ شاید بن رہی ہے ان کی نظر میں کہ پی ٹی آئی کو کھل کر اتجاج کرنا چاہیے اگر وزیرعالہ خود کو کہتی ہے کہ میں روتھلیس ہوں تو پھر پی ٹی آئی کو بھی کہنا چاہیے کہ پھر ٹھیک ہے جمہوری حق اتجاج کرنا ہمارا آئینی جمہوری حق ہے اور جو پھر ہمارے سامنے اس میں رکاوٹ ڈالے گا پھر ہم بھی روتھلیس ہو کے اس کا جو ہے نا وہ اپنا اتجاج کر کے دکھائیں گے تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ نون لیگ یہ کہے کہ آج ہم پی ٹی آئی کو دبا رہے ہیں کل کوئی ان کو اجازت ملے گی پی ٹی آئی کے دور میں پی ٹی آئی کو مکمل اجازت تھی مکمل جو ہے وہ ان کو حکومت کی جانب سے سپورٹ کیا جاتا تھا آپ دیکھیں نا کہ جب مولانا آئے تھے ملانا آئے تھے مریم خود آئیں تھی عمران خان نے حکم دیا کہ وہاں پہ وہ کیمپ لگائیں کیمپ لگائیں میڈیکل کیمپ لگے تھے لوگوں کے علاج ہوئے تھے ان کو وہاں کرونا کی اصل جمہوریت انہیں دکھا رہے تھے کیا ہوتی یہ بات ہے تو یہ ایک سوچ پریویل یہ بھی ہو سکتی ہے حامد رضا صاحب کے اس ٹوئٹ میں کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے جو رہنما وہ کیا کہتے ہیں سہل پسندی کا شکار ہو گئے ہیں ان کو شاید ان کے اندر یہ بات ہے یہ کہ یار یہ اگر ہم دوبارہ قومی سمبلی سے اسطیفے دیتے ہیں تو اس کے پھر ہمارے لیے شاید مسائل بڑھیں گے تو اس لیے ہمیں اتجاد کرنا چاہیے عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے عمر یوسف جب یہ خزب اطلاف کی سیٹ پر بیٹھے تھے قائد حزب اطلاف تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ہم سمبلیوں سے نہیں نکلیں گے ہم سمبلیوں کے اندر بیٹھ کے ہم ریزیسنس دکھائیں گے دیکھیں یہ میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ دو پہلو ہو سکتے ہیں نا دوسرا پہلو پھر یہی ہے فیصلہ تو ہے خان صاحب نے کرنا ہے اگر خان صاحب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ استیفہ دینا ہے تو پھر استیفہ ہو جائے گا لیکن ایک بات ہے لگتا نہیں ہے خان صاحب یہ کریں گے خان صاحب کریں گے لیکن اگر یہ فرض کریں کہ ہو جاتا ہے فرض کرے ہو جاتا ہے تو پھر یہ حکومت جو ہے میرے خیال میں پھر اس کے لیے تو شاید چلنا مشکل ہو جائے گا تو تھرڈ مجارٹی ان کو نا آپ تو تھرڈ لے لیں سر پھر آپ کو یاد ہے پشری مرتبہ بھی اسمبلی تو چلتی رہی سب کے سب لے لیں کیا ہوا اس کی کیا امیت ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ معاہدے جو کر کے گئے تھے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا تھا نو سا نو مہینے کا آپ نے آرزی معاہدہ کیا آپ نے اب تک ڈنگ ٹپائے ہیں تو آگے کیا کرے گی تو عمران خان صاحب جذباتی ہونے سے پہلے جذباتی ہونے سے پہلے ان نے جتنی قانون سازیاں کی ہیں جب تک پی ٹی آئی حکومت میں نہیں آئے گی کہیں رزیسٹنس نہیں کرے گی نا پارلیمنٹ کے فلور پر سچ تو من مانی قانون سازی ہوتی رہے گی اس لئے پارلیمنٹی سیاست کے ساتھ ساتھ آپ احتجاجی سیاست میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے اس لئے دو سنیاریو جو اس کے بنتے تھے اب بھائے خان صاحب نے جو آپ کہا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کہا ہے اسلامباد پر قبضہ کرنا دیکھیں تو میں ان کے ساتھ بلکل انہوں نے علی امین گنڈا پور کے اس بیان کی توسیق کی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو اگر اس کا منڈیٹ نہیں دیا جاتا اس کا حق نہیں دیا جاتا تو ہم اسلامباد پر چڑھائی کریں گے اور حکومت گرا کر اپنا حق واپس لیں گے تو آج اس کے اوپر پھر آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بہت زیادہ شور شرابہ کیا گیا کہ اگر یہ اسلامباد آئیں گے تو آئیں گے تو اپنی مرضی سے لیکن جائیں گے حکومت کی مرضی سے یا اس طرح اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی تو یہ انہوں نے اس کے اوپر شور شرابہ کیا لیکن آج عمران خان نے علی امین گنڈا پور کے اس بیان کی توسیق کر کے اس کی حمایت کر کے ایک طرح سے یہ واضح اشارہ دے دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا حق نہیں دیا جاتا فارم فورٹی فائیو کا معاملہ ہو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو یا جو سیاسی انتقام کا معاملہ ہو پنجاب میں جیسے حکومت بنائی گئی ہے پنجاب میں حکومت سازی کا معاملہ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں فارم فورٹی فائیو کے ساتھ جڑی ہیں تو فارم فورٹی فائیو کو اگر آپ لے کے بیٹھ جائیں اور اسی کے اوپر کہیں یہ ٹھیک ہے عدالتے کہنے کے فارم فورٹی فائیو کے مطابق آپ اس کا جو ہے وہ نتائج دیکھیں الیکشن کمیشن اور اس کے بعد نتائج کا اعلان کر دے تو میرے کل میں وہ ڈسپیوٹ ہی سارا ختم ہو جائے گا تو اس لیے عمران خان صاحب نے بڑی اہم بات یہ کی کہ اگر پی ٹی آئی یہ فیصل اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو چیلنج دیتے تھے نا یہ کہ عمران خان یہ کر دے تو ہم الیکشن میں جب کہتے تھے کہ پنجاب اور خبر فختونخواہ کی اسمبلیہ تحلیل کر دے تو ہم فرحی طور پر عام انتخابات میں چلیں جائے گی ان کو شک تھا کہ شاید دو حکومتیں کون بیوقوف چھوڑے گا اور کون اتنا بڑا رسک لے گا اتنا بڑا جو ہے وہ گیمبل کرے گا تو عمران خان نے تو ثابت کر دیا کہ بھائی میں مشکل اور جو سخت فیصلیں ہیں وہ لینا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے دو صوبائی حکومتیں ختم کرنا تو قوائد ہی نے رہنا سناولانے بلکل دی بلکل دی کہ جتنی مضامت کا ہم امید کرتے تھے توقع کرتے تھے کہ عمران خان یہ نہیں کرے گا عمران خان نے اس سے کئی گناہ بڑھ کے مضامت دکھائی اور نہ صرف عمران خان نے مضامت دکھائی بلکہ وہ سیاسی جماعت جس کو ممی ڈیڈی اور برگر بچوں کی سیاسی جماعت کہا جاتا تھا اس نے جو مضامت کی ہے میرے خیال میں وہی بات ہم نے شروع میں بھی کی کہ یہ نصاب بدلیں گے سائنس کے پلیٹیکل سائنس کے یہ بڑی چیزیں ہیں اس میں بڑی تھیوریز آئیں گی کہ کس طریقے سے آواز دبانے کی کوشش کی گئی اور اس کے اوپر ایک پوری سیاسی جماعت نے ایک ایسا تاریخی تاریخی مضامت اس کے اوپر جمہوری اور ایک قانون کے دہرے میں رہتے ہوئے کہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ نے پتنی کونڈ کون سے فالس فلیگ اپریشن تک کر لی ہے سارا کچھ کر لیا لیکن اس کے باوجود آپ ریاکشن دیا اور وہ سارا کچھ کیا تو عمران خان صاحب اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کسی دن جیل سے بیٹھ گئی ہے اعلان کر دیں کہ جی ٹھیک ہے ہم خیبر پکتنخواہ سے لے کے آ رہے ہیں ہم لانگ مار جیہاں پھر کرنے لگیں آپ کے اگر حمد ہے تو پھر روک کے دکھائیں اس طرح کو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان اچانک اس طرح کا کوئی مشکل لیکن صلاح ہوئی نہیں ہے صلاح کے لیے بھی بات چیز کا آغاز ہوا ہے کچھ وہ ہل جل شروع ہوئی ہے لیکن وہ چیزیں بھی اس صورت میں کسی نتیجے پہ پہنچیں گی جب یہی چیزیں جو ہم ڈسکس کرنے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب کی تو اس میں کچھ لمبا چوڑا ایجنڈا تو ہے نہیں ان کا صرف من پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو ہمارا منڈیٹ چھینا گیا ہم سے آٹھ اور نو فروری کے درمیانی رات وہ منڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے اب اس منڈیٹ میں آپ کے فارم فورٹی فائیو میں قومی سمبلی آتی ہے صبحی سمبلی آتی ہیں آپ کی سینٹ الیکشن بھی آتا ہے آپ کی جو مقصود نشستیں ہیں وہ بھی آتی ہیں یہ ساری چیزیں مقصود نشستوں کے پاس بھی آپ کے پاس خبر پر ہے جی جی مقصود نشستوں کے حوالے سے درخواست سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانب سے غالباً یکم اپریل کو دائر کی گئی تھی اور اس کے اوپر گزشتہ دنوں جو چیرمین ہے پی ٹی آئی بنیسٹر گوھر انہوں نے ریجسٹر آفیس میں حکام سے ملاقات بھی کی اور امکان یہ ہے کہ اب پچیس مئی کی تاریخ کو یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے ایک مجوزہ کاز لسٹ یہ پروپوزڈ کاز لسٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کی جاتی ہے جس میں پورے مہینے میں کون کون سے کیسے سنے جائیں گے وہ اس کی وہ فرست چانل ہوتی ہے اور اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی لگ سکتی ہے ممکن ہے کہ یہ پچیس کو بھی کہیں آگے لے کے چلے جائیں اس میں آگے نہیں میں پہلے کی کہہ رہوں آپ آگے لے کے کہہ رہے ہیں دیکھیں نا پروپوزڈ ہے نا میرا سوال یہ تھا کہ یہ پہلے لگ سکتی ہے بلکل لگ سکتی ہے پہلے بھی لگ سکتی ہے اور اس کو مزید آگے بھی لے کے جا سکتے ہیں یہ تو کرنے والوں کی وہ اکرامات ہیں کہ وہ کیا کچھ کر لیں کازی صاحب ویسے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھیں ایسا الگ بات ہے کہ ان کو بڑی مضاہمت کا سامنا اس وقت سپریم کورٹ سے ہے اور دوسری اور ایم چیئے ایک اور بات جو آج اس ان کی گفتگو کا حصہ ہے کہ وہ جو چیئرمن پی اے سی والا معاملہ تھا اس میں آج ہمیں ایک بار پھر یہ کنفرم ہو گیا کہ پی ٹی اے کے اندر کچھ ایسے دھڑے موجود ہیں جو ایک دوسرے کی کھینچتانی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور اگر عمران خان کسی کو کسی عودے کے لیے نامزد کرتے ہیں تو پھر دوسرا فریق جو ہے وہ اس کے خلاف خبریں لگوانا شروع کر دیتا ہے اب دیکھیں کہ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں آج بھی عمران خان سے سوال ہوا کہ کیا شیر افضل مروت آج بھی پبلک اکاؤنٹس کومیٹی کے چیئرمن کے عودے کے لیے نامزد امیدوار ہیں انہوں نے کہا بلکل ہیں مشاورت ہمیں ابھی ہماری جاری ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ شیر افضل مروت کے نام کیا گیا لیکن ابھی ہم نے اس کو ہٹانے کا یہ نام تبدیل کرنے کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا اور شیر افضل مروت نے بھی یہ کہا ہے کہ خان صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا وہ درہی ختم ہوگی اب آ جاتے ہیں اہم معاملے کی طرف ایسی ایس سے نام نکالنا پہلے کیابنٹ میں جو عمران خان کی لوگ شامل تھے ان کے نام نکال دیئے اس حکومت نے اب جو اس کیس کے اندر گواہان تھے ان میں سے سب کے تقریباً نام نکال دیئے لیکن خان صاحب اور عشاء بی بی کا نام نہ نکالنا یہ کیا وجہ ہے لیکن عمران خان تو خود کہتے تھے بھئی میرا نام انہیں جانا گئی اور کہیں نہیں جانا اور عمران خان خود کہتے تھے کہ میرا نام ایسی ایل میں ڈال دیں کیونکہ میں بیرون ملک نہیں جانا چاہتا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے ساتھ نواز شریف کا بھی ڈال دیں کیونکہ وہ دوبارہ واپس بھاگ جائے گا تو عمران خان کو تو نہ تو آپ ایسی ایل سے ڈرا سکے نہ آپ بیرون ملک سے ڈرا سکے نہ آپ اس کو جیل میں ڈالنے سے ڈرا سکے نہ اس کی پارٹی توڑنے کے خوف سے اس کو ڈرا سکے نہ اس کو عام انتخابات سے قبل نائل کر کے انتخابات سے باہر کرنے کا جو ایک آپ کا خیصلہ تھا آپ اس سے ڈرا سکے تو عمران خان کو تو آپ نے سارے ڈر خوف جو اس سے متعلق تھے آپ چھپکلیوں کا دعویٰ کرتے تھے آپ نے وہ چھپکلیوں سے بھی آپ نے ڈرا لیا اس کو کچھ نہیں ہوا آپ کہتے تھے وہ نشہ کرتا ہے کوکین کا اور اس طرح کی اور وہ اس سے بھی آپ نے اس کو جو ہے وہ آٹھ نو مہینے سے جیل میں رکھا ہوا ہے اس کے اوپر اس کا بھی کوئی فرق نہیں ہے اتراز کس پر آئے تھا دیسی مرگی دیسی مرگی سال عمران خان صاحب کی عمر ہے اور اس عمر میں بھی آپ اسی عمر میں چودر شجاعت کا حال دیکھ پرویز لائی کا حال دیکھ رہے ہیں کہ تین چار سال کا فرق ہے نواز شریف کا حال دیکھ رہے ہیں زلداری صاحب کا حال دیکھ تو دیکھیں کہ وہ وہ فٹ تو ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کا نام اسیل میں ڈالنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ شاید وہ کہتے تھے کہ ہم ان کا نام ڈالیں اور یہ وہ سارے دل کے جو وہ پھولے تھے انہوں نے وہ پورے کر لی ہیں لیکن فرق کوئی نہیں پڑا آپ دیکھیں کہ جو لوگ ریجیم کے ساتھ سہولتکار بنے ریجیم کے فائدے کے لیے یا اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کھڑے ہوئے یا عمران خان کے خلاف اس کی جماعت کے خلاف اس کی اہلیہ کے خلاف اس کے پارٹی رانماؤں کے خلاف اس کے کارکنان کے خلاف استعمال ہوئے وہ سب کہیں نہ کہیں اس حکومت نے اس ریجیم نے ان کو نوازا یعنی کہ یار جن لوگوں نے عمران خان اور اس کی اہلیہ کی کردار کشی کی پی ٹی آئی کی دور حکومت میں یا گزشتہ دو سال میں جب ریجیم چینج ہوئی آج وہ دیکھیں کوئی پی ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہے کسی کو چن چن کے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو انٹر لگا جاتا ہے ان کو نوازا گیا سب کو نوازا گیا لاکھوں کے تنخواہوں کے معاہدے کیے گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزم خان بھی استعمال ہوئے تھے اغوا ہوئے اغوا ہونے کے بعد اچانک ایک دن منظر عام پر آئے ایک سو اکسٹ اور ایک سو چو سنٹ کا بیان ریکارڈ کروا دیا اور بیان ریکارڈ کروانے کے بعد اچانک پتا چلا کہ وہ ملزم تھے سائفر کیس میں اور وہ بن گیا ہے جی گواہ اور دیکھیں کہ حکمت عملی کہیں یا قدرت کا فیصلہ کہیں کہ آپ نے جس بندے کو عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بنا کے استعمال کرنا چاہا اس کو آپ نے جلد بازی میں وہ جو قانونی طریقے ذابطے پورے کرنے تھے ملزم سے گواہ بنانے کے وہ آپ نے پورے نہیں کیے اور اس کی بنیاد پر آپ کا پورا کیس اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اپنی انجام کو پہنچ چکا اور سلمان سبدر صاحب کی جانب سے یہی نکتہ اٹھایا گیا تھا کہ ایک ملزم کو یعنی آزم خان کو گواہ بنانے کا جو طریقہ کار تھا وہ پورا نہیں کیا گیا ایک سو چونسٹ ایک سو ایک سٹ کا بیان لیتے ہوئے جو تقاضے تھے کہ ملزم اور اس کے وکیل وہاں پر موجود ہوں گے وہ گواہ سے جرہ بھی کریں گے وہ تقاضے پورے نہیں ہوئے تو یہ سغاثہ نے تو اپنا کیس خود خراب کیا تو آزم خان صاحب نے سہولت کاری کی تو اسی وجہ سے ان کا نام ان کا نام نکال دیا گیا آپ کو پتہ ہے کہ دو ہزار بائیس میں آزم خان صاحب کے بارے میں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کہ وہ ورلڈ بینک میں ان کا کوئی ان کو عدد دیا گیا ہے اور انہوں نے غالبا ستمبر یا نومبر میں برونے ملز میں جانا تھا لیکن اس سے پہلے ہی ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا اور وہ جو ہے وہ نہیں جا سکے تو شاید اس وجہ سے بھی ان کو اب یہ یہ حکومتہ نہیں موسیقی